ملزمان جانگی ترین گروپ کو بڑا جھٹکا ترین گروپ کے تیرہ رکین کی عمران خان سے معافی مانگنے کے لئے کوشش ہیں معافی کی کوشش کرنے والا رکین میں سے نو کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے ذرائع کے مطابق رکین یا وزیراعظم کے قریبی پارٹی رہنماؤں کے ذریعے رابطے کر رہے ہیں ترین گروپ کے رکین کو وزیراعظم سے معافی ملنا مشکل آئندے تقابات میں ترین گروپ کو پی ٹی آئی کے ٹکٹ بیٹ نہیں ملیں گے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں نمائندہ روز نیوز قاسم علی مہارے ساتھ موجود ہے جی قاسم اس حوالے سے آگاہ کھیجے گا تفصیلات سے آپ کو بتائیں جہانگی ترین گروپ کو بڑا جھٹکا جہانگی ترین گروپ کے تیرہ رکین کی عمران خان سے معافی مانگنے کے لئے کوشش معافی کی کوشش کرنے والے عرقین میں سے نو کا تعلق جنوبی پنچاب سے ہے ذرائع کے مطابق عرقین وزیراعظم کے قریبی پارٹی راہنماؤ سے ازریہ سے رابطے کر رہے ہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ روز نیوز قاسم علی چی قاسم علی اس حوالے سے آگاہ کھیجے گا جہانگی ترین گروپ کے حوالے سے ایک اہم جو جڑکا ہے جہانگی ترین گروپ کو لگا ہے ذرائع کے مطابق ترین گروپ کے تیرہ عرقین کی عمران خان سے معافی مانگنے کے لئے جو ہے وہ کوشش ہے جاری ہے جبکہ معافی کی کوشش کرنے والے عرقین میں سے نو کا طالب جو ہے وہ جنوبی پنچاب سے ہے اور جو قریبی طرح کا کہنا ہے کہ عرقین وزیراعظم کے قریبی پارٹی رہنماؤ کے ذری جو ہے وہ رابطے کر رہے ہیں جبکہ ترین گروپ کا رقین کو معافی ملنا جوا ہے وہ مشکل ہے اینٹ اور اینٹر خوابات میں ترین گروپ کے ایڈجورٹ پیٹی ہے ایک ایڈکٹ آرڈر ہے کہ وہ سکت نہیں دی جائے گی قاسم علی آپ بتا رہے تھے کہ جہانگی ترین گروپ کو بڑا چھٹکا ذرائع کے مطابق ترین گروپ کے تیرہ عرقین کے عمران خان سے معافی مانگنے کی کوشش معافی کی کوشش کرنے والے عرقین میں سے نو کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے ذرائع کے مطابق راکین وزیراعظم کے قریبی پارٹی رہنماؤں کے ذریعے رابطے کر رہے ہیں ترین گروپ کے راکین کو وزیراعظم سے معافی ملنا مشکل ہے ذرائع کے مطابق آئندہ ادخابات میں ترین گروپ کو پی ٹی آئی کے ٹکٹ بھی نہیں ملیں گے جانگی تر بڑا جڑکہ ترین گروپ کے تیرہ راکین کی عمران خان سے معافی ماننے کے لئے کوششیں معافی کی کوششیں کرنے والے ارکین میں سے نوک کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے ارکین وزیراعظم کے قریبی پارٹی رہنماؤں کے ذریعے رابطے کر رہے ہیں ترین گروپ کے ارکین کو وزیراعظم سے معافی ملنا مشکل آندہ ادخابات میں ترین گروپ کو پی ٹی آئی کے ٹکٹ بھی نہیں ملیں گے ترین گروپ کے تیرہ ارکین کی عمران خان سے معافی ماننے کے لئے کوشش شانگیر ترین گروپ کو بڑا چھٹکہ معافی کی کوششیں کرنے والے ارکین میں سے نوک کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے ارکین وزیراعظم کے قریبی پارٹی رہنماؤں کے ذریعے رابطے کر رہے ہیں ترین گروپ کے ارکین کو وزیراعظم سے معافی ملنا مشکل ہے آندہ ادخابات میں ترین گروپ کو پی ٹی آئی کے ٹکٹ بھی نہیں ملیں گے آپ کو بتائیں جہاں گی ترین گروپ کو بڑا چھٹکہ ذرائع کے مطابق معافی کی کوششیں کرنے والے اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے میں موجود ہیں ترین گروپ کے رہنماؤں سعید اکبر خان نوانی جی سعید اکبر خان نوانی صاحب بتائیے گا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے جانگیر ترین نے اپنا دھڑا بنایا لیکن حکومت کے خلاف بروقت کاروائی کا فیصلہ سازی بھی نہ کر سکے یہی وجہ ہے کہ ترین گروپ کے ارکین حکومتی سائد سے کشتیاں جلا کر آئے تھے اور وہ اب معافی مانگنے پر آ رہے ہیں سر آپ کو آواز آ رہی ہے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے ہم ان سے جانیں گے کہ جانگیر ترین گروپ کے ترین گروپ کے تیرہ ارکین کی امران خان سے معافی مانگنے کی کوشش جاری ہے معافی کی کوشش کرنے والے ارکین میں سے نو کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے ارکین وزیراعظم کے قریبی بارٹی رہنماؤں کے ذریعے رابطے کر رہے ہیں ذرائع کے مطابق ترین گروپ کے ارکین کو وزیراعظم سے معافی ملنا مشکل ہے آئندہ اتخابات میں ترین گروپ کو پی ٹی آئی کے ٹکٹ بھی نہیں ملیں گے آپ کو بتائیں جانگیر ترین گروپ کو بڑا جھٹکا ترین گروپ کے تیرہ ارکین کی امران خان سے معافی مانگنے کی کوششیں معافی کی کوشش کرنے والے ارکین میں سے نو کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے ارکین وزیراعظم کے قریبی پارٹی رہنماؤں کے ذریعے رابطے کر رہے ہیں ذرائع کے مطابق ترین گروپ کے ارکین کو وزیراعظم سے معافی ملنا مشکل آئندہ اتخابات میں ترین گروپ کو پی ٹی آئی کے ٹکٹ بھی نہیں ملیں گے ترین گروپ کو بڑا جھٹکا ترین گروپ کے تیرہ ارکین کی امران خان سے معافی مانگنے کی کوشش ہے معافی کوشش کرنے والے ارکین میں سے نو کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے ارکین وزیراعظم کے قریبی پارٹی رہنماؤں کے ذریعے سے رابطے کر رہے ہیں ذرائع کے مطابق ترین گروپ کے ارکین کو وزیراعظم سے معافی ملنا مشکل ہے ذرائع کے مطابق آئندہ اتخابات میں ترین گروپ کو پی ٹی آئی کے ٹکٹ بھی نہیں ملیں گے آپ کو بتائیں جہانگیر ترین گروپ کو بڑا جھٹکا ترین گروپ کے تیرہ ارکین کے انو کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے جو معافی مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو بتائیں ترین گروپ کے تیرہ ارکین کی امران خان سے معافی مانگنے کی کوشش کیا نظیر چوہان نے شہزاد اکبر کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگی جہانگیر ترین کی خاموشی گروپ کے ارکین نالا جہانگیر ترین کی خاموشی کیا ماضی کے یاروں کی صلاح ہو گئی حکومت کے خلاف کشتیاں جلا کر آنے والے ترین گروپ کے ارکین مایوسی کا شکار ترین گروپ میں پوٹ پرانے دروازے پر دستک ترین گروپ کے تیرہ ارکین کی امران خان سے معافی مانگنے کی کوشش ارکین پر جوشتے جہانگیر ترین بروقت فیصلے نہ کر سکے بیک فٹ پر سیاسی اننگ جہانگیر ترین گروپ تقسیم ہو گیا جہانگیر ترین کی ارکین کے حکومت کے خلاف مشتعل کیا کر کچھ نہ سکے آگے پڑے آپ کو بتائیں سیلیکٹڈ حکومت ہر طرف سے حملہ آبر ملک میں مہنگائی کا راج ہے بلاول بھٹو کہتے ہیں حکومت عوام کی معاشی قتل پر اتر آئی ہے پی بی چیئر میں نے کہا کہ کوئی جماعت سیلیکٹڈ کا مقابلہ کر سکتی ہے تو وہ پی پس پارٹی ہے بلاول بھٹو نے کہا کہ ملک میں کوئی جماعت پوزیشن کر سکتی ہے تو وہ پی پس پارٹی ہی ہے یہ خان صاحب کی پہلی اور آخری حکومت ہے ٹنڈو الہیار میں پی پس پارٹی کا ورکرز کروینشن بلاول بھٹو کا دھواندار قطاب تحریک انصاف کی حکومت پر تنقید کہا سیلیکٹڈ حکومت ہر طرف سے حملہ آور ہے ملک میں مہنگائی بے روزکاری اور غربت کراچ ہے عوام کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے حکومت نے پاکستان اس ٹیل بند کر کے دس ہزار خاندانوں کو بے روزکار کر دیا ایک ہی صوبہ ہے جہاں پبلک سرویس کمیشن پر تعلہ لگا ہوا ہے پی پی چیئرمن نے کہا کہ یہ خان صاحب کی پہلی اور آخری حکومت ہے جب سے یہ حکومت آیا ہے تب سے بے روزگاری شروع ہوا ہے تب سے غربت میں اضافہ ہوا ہے تب سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے جس طریقے سے انہوں نے سٹیر میلز کو کھائے دیا وہاں کا کرنامہ تھا سٹیر میلز کو بند کر دیا وہاں کا دس ہزار خاندانوں کو بے روزگار کر دیا پورا ملک میں پبلک سرویس کمیشن چلتا ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ پبلک سرویس کمیشن کیا ہے ایک ہی صوبہ ہے جہاں پبلک سرویس کمیشن پر تعلہ لگا ہوا ہے یہ خان صاحب کی پہلی حکومت ہے یہ خان صاحب کی آخری حکومت بھی ہے بلاوال بھٹو نے کہا کہ کوئی زماعت سیلیکٹڈ کا مقابلہ اور اپوزیشن کر سکتی ہے تو وہ پیپرز پارٹی ہے جب پاکستان کے عوام کا ووٹ کا موقع ملے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ پاکستان پیپرز پارٹی کے ساتھ دیں گے اور سارے نہ کام نہ لائق نہ اہل ترین سیلیکٹڈ کو بگائیں گے پی بی چیئر میں نے کہنا تھا کہ کیا ہماری قسمت میں لکھا ہے کہ ہمیشہ غریب ہی رہیں گے مزید خبریں ہوں گے بریک کے بعد آپ ساتھ رہیں ویلکم بیک وصری آسم کے معاملے خصوصی برائی سیاسی بلک شہباز گل نے فیصل آباد میں حکومتی پرگرام کوئی بھوکھا نہ سوئے کہ موبائل پوائنٹ کے دورہ کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ زرداری نوازشیت نے ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا اپنے بلا وجہ دورہ پر ملک کا کرون روپے لوٹا دیا اور آپ ملک سے باہر بیٹھے آئے آشی کر رہے ہیں تفصیلات فیصل آباد سے ندیم حسین رزیدی کی اس رپورٹ میں وزیر آزم کے معاملے خصوصی برائی سیاسی ابلاغ شہباز گل نے فیصل آباد میں حکومت پاکستان کے پرگرام کوئی بھوکا نہ سوئے کہ موبائل پوائنٹ کے دورہ کے مقبر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاست مدینہ کے اصولوں میں سے پہلا قدم بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے جس پر ہماری حط لمکان کوشش ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے شہباز گل کا کہنا تھا کہ زرداری اور نواز شریف نے دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹا آصف علی زرداری نے اپنی حکومت میں اکاون دورے کیے جس پر کروڑوں روپے خرچ ہوئے اب نواز شریف اور زرداری ملک کو لوٹنے کے بعد ان دونوں کے خاندن ملک سے باہر ہیں زرداری صاحب نے اپنے دورے حکومت میں دبائی کے اکاون دورے کیے پنجابی چھے اکونجہ دورے کی تھے ان میں سے اٹھتالیس دورے نیچی تھے کروڑوں اور مورپیان دوروں کے اوپر خرچ کیا گیا اس کے بعد نواز شریف اور آصف زرداری نے اپنے دورے حکومت میں کل ایک سو چونتیس دورے کیے برون ملک کے جو سرکاری خرچے پر تھے نواز شریف تقریباً اپنے دورے حکومت جنے تین ساڑھے تین سال انہوں لپے سن اس میں سے ساڑھے نو مہینے وہ ملک سے باہر رہا ساڑھے نو مہینے اس نے ایک عرب چراسی کروڑ کے یہ دورے کیے نواز شریف نے لندن کے تیس دورے کیے اور وہ سارے دورے ذاتی نویت کے تھے ورنہ لندن میں تو انہیں کوئی سائیکل نہیں دیتا آپ کو پتا ہے وزیر آدم کے معاملے خصوصی شہباز گل سے جب یہ سوال کیا گیا کہ ملک میں بھنگائی اسی سے نوے فیصد ہو چکی ہے جس پر شباز گل کا کہنا تھا کہ ملک میں ابھی اتنی مہنگائی نہیں ہوئی صرف چھپیس فیصد مہنگائی ہوئی ہے اور سینتیس فیصد قوت خرید میں بھی اضافہ ہوا ہے آج اگر ستائیس فیصد مہنگائی ہوئی ہے تو چھتیس فیصد دنیا کی جو قوت خرید ہے وہ بھی بڑی ہے ہاں تنخواہ دار طبقہ شہروں میں جو لور میڈل کلاس طبقہ ہے اس پر ضرور سختی ہے اس کے لیے اب ہم بہت سارے پروگرام لے کے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والا وقت ان کے لیے ہوگا کاش لوگوں نے چوروں کو ووٹ نہ دیے ہوتے ان کو پاکستان کو لوٹنے نہ دیا ہوتا تو آج ہم اس حالت میں نہ ہوتے ہیں اس موقع پر شباز گل کا مزید کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کی سیاسی موت واقع ہو چکی ہے اب صرف ان کے پاس باتیں کرنے کو رہ گئی ہیں کیمرہ میں نمر خان کے ساتھ ندیم حسین روز نیوز فیصلہ با کراچی میں فضل رحمان کی زیر سدارت پی ڈی ایم کا زربرہ اجراس ہوا تمام جماعتوں کے زربرہوں کی شرکت اجراس میں باغ جنہ میں پی ڈی ایم کے جلسے سے متعلق تبادہ خیال کیا گیا حکومت کے خلاف اعتجاجی تحریک بھی جنرے میں شامل ہے اجراس میں ملکی سیاسی صورتحال پر بھی مشابت کی گئی فواس عزری کی پی ڈی ایم جلسے کے بعد فضل رحمان کے پھر بیمار ہونے کی پیش کوئی نون لیگ پہلے قیادت کا انتخاب کرے پھر جلسہ کرے فواس عزری کی جانب سے مزید کہا گیا شریف پیملی شادیاں ضرور کرے لیکن قوم کے پیسے سے نہیں شریف خاندان کو لوٹی ہوئی دورت واپس کرنا ہوگی پیپاس پارٹی اور نون لیگ علاقائی جماعتیں بن گئی ہیں مریم نواز اور بلاول نے زندگی میں کچھ ہی نہیں کیا جلسہ ولزہ ہے کل یا جلسی شلسی یہ کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ اس جلسے کے بعد پھر فضل رحمان صاحب کچھ دنوں کے لئے بیمار ہو جائیں گے اور اس کے بعد سب سے پہلے میرا مشورہ یہ ہے شباز شریف صاحب کو بھی کہ وہ جلسے کرنے کے بجائے پہلے نون لیگ کے اندر فیصلہ کریں کہ لیڈر کون ہے آدھے لوگ مریم نواز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں آدھے لوگ آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب کو سمجھ نہیں آرہا کہ انہوں نے شادیاں ٹینٹ کرنی ہیں یا انہوں نے سیاست کرنی ہیں لنڈن کے ملین ڈالر کے صرف جو لنڈن میں جو ایوینٹ تھا وہ ملین ڈالر سے اوپر کا تھا ہمیں کوئی اتراز دیئے شادیاں کریں ضرور کریں ہمارے پیسوں سے تو نہ کریں آپ پیسے ہمارے لے گئے ہیں سارے پورا خاندان وہاں بیٹھا ہوا ہے ایک نیا اپارٹمنٹ خرید رہا ہے فلانے صاحب کی نوازے کی شادی ہوگی ہے بہو کو ہم نے اپارٹمنٹ دے کے دے دیں ہمارے پیسے ہمیں دیں اس کے بعد آپ بیٹھیں جو مرضی آپ وہاں پہ شادیاں کرائیں یا کریں یا وہاں پہ اپارٹمنٹ لیں یا جو مرضی کریں اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو سندھ حکومت نے انیس سو ارب روپیہ وفاقی حکومت سے اب تک سندھ حکومت کو آیا ہے تین سالوں میں میں سمجھتا ہوں کہ جو سندھ کی جو میڈیا ہے ان کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ تین سال کی پرفارمنس رپورٹ آپ کے سامنے رکھیں مزید خبریں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا ملانا فضل رحمان کی زیر صدارت پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا جس کے اندرونی کہانی سامنے آگئی ملانا فضل رحمان نے کہا کہ حکومت کے خلاف فیصلہ کن تحریک چلائے جائے اب پانی سر سے اونچا ہو چکا فضل رحمان نے کہا ہے کہ ملانا فضل رحمان کہتے ہیں کہ اسلامباد تک لانگ مارچ کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے ذرائع کے مطابق فضل رحمان کی ایک بار پھر پارلیمنٹ سے اسٹیفوں کی بھی تجویز سامنے آئی آپ کا بیدائیں ملانا فضل رحمان کی زیر صدارت پی ڈی ایم کا اجلاس اندرونی کہانی سامنے آگئی ایک بار پھر ذرائع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ ملانا فضل رحمان کی اسلامباد تک لانگ مارچ کرنے کی تجویز دی گئی ہے فضل رحمان نے ایک بار پھر پارلیمنٹ سے بھی اسٹیفوں کی تجویز دی ہے انہوں نے کہا کہ اب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے حکومت کے خلاف فیصلہ کن تحریک چلائے چاہے فواز چوزری کو صرف وفاداریاں تبدیل کرنے کا تجربہ ہے پی پی رہنما شازی امریکہ فواز چوزری کی پریس کانفرنس پر رد عمل وفاقی وزیر کو خود نہیں پتا ہوتا کہ دو گھنٹے بعد کس پارٹی میں ہوں گے جن کو سند کے عوام بار بار مسترد کرتے ہیں وہ پی ٹی آئی میں ہیں شازی امریکی جانب سے مزید کہا گیا سند میں تحریک انصاف کا مصنوعی وجود ہے گملے میں گوئی ہوئی پی ٹی آئی گملے میں ہی سڑ چکی ہے ایلیکشن کمیشن کا لیکٹرونک بوٹنگ مجین پر عدم اتمنان کا ایزار حکومت کی تیار کردہ ایوی ایم ایلیکشن کمیشن کے محار پر پورا نہ اتری ذرائع کے مطابق وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی حکام ایلیکشن کمیشن کو مطمئن کرنے میں ناقام رہے مزارت سائنس اور ٹیکنالوجی نے اعتراضات دور کرنے کے لیے وقت مانگ لیا ایلیکشن کمیشن کے سافٹوئر کوالٹی سیکیورٹی اور منفیچرنگ پر سوالات اٹھا دیا گئے ایوی ایم کی ٹیسٹنگ ڈیزائن ٹیکنیکل فنکشنز کی تفسیرات بھی طلب کے لیے گئی ہیں ذرائع کے مطابق موجودہ صورت میں ووٹ کی رازداری برقرار نہیں رہے گی ایلیکشن کمیشن کو یہ خدچہ ہے ایلیکشن کمیشن نے سوال کیا کہ ایوی ایم کا ڈیٹا کہاں سٹور ہوگا حکومتی تیار کردہ ایوی ایم ایلیکشن کمیشن کے میار پر پورا نہ اتری اجلاف میں وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی حکام ایلیکشن کمیشن کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے ایلیکشن کمیشن کے اعتراضات دور کرنے کے لئے وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی نے وقت مانگ لیا ایلیکشن کمیشن نے ایوی ایم ٹیکنالوجی کے سوفوئر کوالٹی سیکیورٹی اور منفیکسٹرنگ پر سوالات اٹھائے سرائے کے مطابق ایلیکشن کمیشن نے وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی سے ایوی ایم کی ٹیسٹنگ ڈیزائن ٹیکنیکل فنکشنز کی تفصیلات مانگ لی ایلیکشن کمیشن کو خدشہ ہے کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کی موجودہ صورت میں ووٹ کی راستاری برقرار نہیں رہے گی ایوی ایم کا ڈیٹا کہاں سٹور ہوگا حکام وزارت سائنس ٹیکنالوجی نے بتایا کہ بیعت وقت صرف بیس امیدواروں میں سے ایک کو ٹک کرنے کا اپشن ایوی ایم پر دستیاب ہوگا بیس امیدواروں سے زیادہ کی صورت میں نئی ووٹنگ مشین لگانا ہوگی قومی اور سبائی سمیدی کے حلقوں کے الگ ووٹنگ مشین درکار ہوگی وزارت سائنس وکام الیکشن کمیشن کے سوالات اور خدشات کا تسلیف بخت جواب نہ دے سکے وزارت سائنس ٹکنالوجی جاگر کی گئی غلطیاں دور کر کے دوبارہ الیکشن کمیشن کو ڈیم ہو دے گی وزیراعلا بنجاب عثمان بزدار سے وفاقی وزیراعبی وسائل چودری مونہ صلاحی نے ملاقات کی ہے جس میں باہمی جل جسلی کے امور اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اس وزیراعلا عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عمرال خان کی قیادت میں پاکستان معاشی ترقی کی راہ پر کامزن ہو چکا ہے موجودہ حالات میں انتشار کی سیاست کی کوئی گنجائش نہیں مایوسی کا شکار اپوزیشن عوام کو گمراہ نہیں کر سکتی تنقید کی پرواق کی بغیر عوام دیویسٹک ڈیولپنٹ پیکش کا علاج کی حکومت نے اپنے تین سال مکمل ہونے پر کارگرگی ریپورٹ پیش کی ہے مگر تبدیلی سرکار کی کارگرگی سے شہری کتنے مطمئن ہے اور کارگرگی کو کیسے دیکھتے ہیں بتا رہے ہیں لاؤر سو بیت خان اپریس ریپورٹ حکومت تو اپنی تین سال کارگرگی سے بہت مطمئن ہے چاہ عوام بھی حکومت کی تین سال کارگرگی سے مطمئن ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں ہم ہے ہی نہیں مطمئن کیونکہ یہ نیچے سے اوپر جائی نہیں رہے اوپر سے نیچے آرہے ہیں حالان کہ سب سے پہلے جو کنٹرول کرنا چاہیے وہ مہگائی پہ کرنا چاہیے تاکہ غریب آدمی تک کچھ کا کوئی اثر پہنچے پہلے بھی ماشاءاللہ ٹھیک تھا لیکن اب سے سب کچھ مہگا اور غریب لوگ کیا کریں تو امران خان کو چاہیے کچھ بیار محبت سب سے کرنا چاہیے کوئی مطمئن نہیں جتنی مگی آئی ہم لوگ تو پھر بھی اپنے گروہ رہ 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 ان کا سوچ چاہیے وہ بچارے کیسے زندگی گزار رہ 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 کا بھی سوچ چاہیے ہم اس محبت مطمئن نہیں گریب بندہ آئی آخر کرتے مگی کر کچھ بھی نہیں رہی تین سال میں جہاں حکومت نے ملک و قوم کے لیے بہتری کے بہت سارے اقدامات کی ہیں وہی پر شہریوں نے مسلسل بڑھتی مہگائی کو حکومت کی ناکام اگر آیا ہے نیوز ٹوڈیو سے فلوا کے لئے اتنا ہی دیکھتے رہی روز نیوز موسیقی